نیرہ نور، ستائیت اور ہمارا سماج یہ نوے کی دہائی کا سکر ہے پاکستان میں نئے گلوکاروں اور میوسک بینڈز کا ایک سلاب اومڈ آیا تھا ایسے میں پی ٹی وی نے غالباً اپنے سالانہ ایوارڈ کے لیے ماہرین کے بجائے عوام کی رائے سے بہترین گلوکار کا ایوارڈ دینے کا فیصلہ کیا گلوکاروں کی نامزدگیاں سامنے آئی تو ان میں نیرہ نور کا نام بھی شامل تھا مگر جب نتیجہ سامنے آیا تو عوامی رائے کے تحت نیرہ نور کو ایک نو آموس پاپ سنگر نے شکست دے دی تھی یوں وہ ایوارڈ سے محروم رہ گئی نیرہ نور کا انتقال ہوا تو مجھے یہ واقعہ یاد آ گیا میں اس دوران میں اسلام آباد میں تھا وہاں دوستوں کی ایک مجلس میں اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے میں نے عرض کیا کہ نیرہ نور کے ساتھ پیش آنے والا یہ واقعہ اس ستہیت کی ابتدائی علامات میں سے تھا جو بعد کے برسوں میں ہمارے معاشرے کے رگ و پہ میں سمایت کر گئی نیرہ نور کا یہی تاررف کافی ہے کہ انہوں نے نور جہاں اور رونہ لیلہ کے دور میں کانا شروع کیا اور اپنی ایک منفرد شناخت بنالی بغیر کسی رسمی تربیت کے وہ غزل جیسی مشکل سنف کو کمال انداز میں کہا سکتی تھی ہمارا سماج علم کا قدردان تو کبھی تھا ہی نہیں مگر فن کی قدردانی کی کچھ نہ کچھ روایت تھی مگر معاشرے کی بڑھتی ہوئی ستہیت نے اس روایت کو بھی ختم کر دیا حقیقت یہ ہے کہ انسانی معاشروں کا اس سے بڑا علمیہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ ان میں صدایت پھیل جائے اس کے بعد لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک عظیم لیڈر آئے گا اور سب ٹھیک ہو جائے گا دانشور سمجھتے ہیں کہ فلمیں دیکھنے اخبار پڑھنے اور فیس بک پوست دکھنے سے وہ قوم کی رہنمائی کر سکتے ہیں اہل مذہب سمجھتے ہیں کہ آئین میں اسلامی شقے ڈالنے سے سماج بدل جاتا ہے یہ سب زدہیت ہے جس کے نتائج آج کل ہم بھکت رہے ہیں اور نہ جانے کب تک بھکتے رہیں گے ابو یحییٰ ڈاکٹر ریحان احمد یوسفی